اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں منظور حسین آپ دوست دیکھ رہے ہیں منظور حسین افیشل چینل ایک نئے سستے اور خوش سر گھر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور آگے سے گلیوی بند ہے چلتے اندر اور آپ کو مقام دکھاتا ہوں یہ اس کا کارپوچ ہے جی چھوٹی گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے جیسے آپ کہہ لیجیے کہ ویگنار یا مہران یا ایف ایکس اس طرح کی گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں اس گھر کا ڈیزائن ایسا ہے کہ یہ آپ کو حیران ضرور کرے گا یہ کارپوچ ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر یہ سیڑیاں ہیں جو آپ کو اوپر والی منزل پر لے کے جائیں گے یہ والی سیڑیاں اس کے بعد دوستو یہ جو جگہ ہے یعنی گیٹ سے انٹر ہوتے ہی دائیں ہاتھ پہ جہاں سے سیڑیاں بھی اوپر جاتی ہیں تو جناب یہ آپ کا ٹی وی اللہ آپ کا بھلا کرے کچن بھی ہے اوپن کچن سٹائل یہ دیکھ رہے ٹھیک ہے جی یہ اور یہ اچھا یہ ہے کہ یہاں اگر کوئی برطند ہونے کے لیے خاتونے کھانا کھڑی ہوں یا کوئی میل پارٹنر کھڑا ہو تو اس کا سر سیڑی پہ لگے گا کہ نہیں نہیں لگے گا میرا تقریباً چھے فٹ کد ہے ممول ہی سر کم ہے چھے فٹ سے اور میں بلکل اس کی سیدھ میں کھڑا ہوں سیڑی کے نیچے تو میرا سر نہیں لگا ٹھیک ہے جی ہوتا یہ کہ کبھی خاتونیں کھانا برطند ہوتی ہیں اور کبھی میل ساتھی بھی برطند ہو لیا کرتے تو یہ جناب کچن جو ہے یہ یہاں اور کچن کافی بڑا ہے اس کو آپ ڈرائنگ روم بھی کہہ لیجئے ڈائنگ روم بھی کہہ لیجئے اور کچن بھی کہہ لیجئے باقی اس کی چھت وغیرہ دیکھ لیں اس کی پھر یہ جو ونڈو ہے یہ باہر گلی میں کھلتی ہے کار پوچ اس طرف رہ جاتا ہے تو اس گھر میں شوہر کے لیے آسانی اے دہ رہی ہو اے کار مردانوں پڑا پساندان اس کی وجہ یہ کہ یہاں سے شوہر آسانی سے فرار ہو سکتا ہے چھت کر کے نکل کے نا تو لیکن یہ کہ پیسے یہاں سے ونڈو بھی رکھی جا سکتی ہے نگرانی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرے گی خاتونیں کھانا جو ہوگی تو یہ جو ہے یہ پھر چھت دیکھ لیں خوبصف گھر بنا ہوا ہے چھوٹا کم قیمت میں یہ پھر ایک بیڈروم ہے بیڈروم ٹھیک سائز میں ہے اس وقت لائٹ موجود نہیں لیکن یہ ایک روشنی ہے ونڈیلیشن کی وجہ سے یہ ونڈیلیشن کی ونڈو ہے تو اس کی وجہ سے روشنی ہے نیچے مارکو وغیرہ لگا ہوا چھتا آپ نے دیکھ لی اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے یہ کپڑوں کے لیے ماریاں وغیرہ بنائی گئی ہیں اوپر تک اور واشن اس بیڈروم کا یہ ہے انڈیل سیٹ لگی گئی ہے اوپر اگزاز کے لیے جڑا ہے چھوٹا گھر ہے اس کے بعد آگے دکھاتا ہوں آپ کو اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے یہ کہ چیز ہے اچھا تو یہ جو کمرہ ہے اس کے بیسیکلی دو دروازے ہیں اور پتہ نہیں کیوں دو دروازے رکھیں اللہ بہتر جانتا ہے ایک یہ دروازہ ہے ایک یہ کار پوچھ سے بھی دروازہ ہے کار پوچھ والا دروازہ چھوٹا ہے دوسرا بڑا ہے اب ایک یہ دروازہ اور ایک یہ والا دروازہ یہ دو دروازے تیسرا وہ دروازہ ہے جو انڈیلیشن کیلئے کھلتا ہے تو یہ ایک بیڈروم ہے ٹھیک ہے یہ بیڈروم بھی آپ دیکھ لیں اس چھتوں کے سیلنگ شریع ہوئی ہے یہ اٹرہ پر بڑی خودصورتی کے ساتھ اور یہ پھر ونٹیلیشن کے لیے اور لانڈری کے لیے انڈیلیہ ہے یہ بھی آپ کو دکھائی دیتا ہوں اپن کر کے یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ لانڈری کے لیے اور ونٹیلیشن کے لیے انڈیلیہ ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد پھر یہ پھر اسی طرح علماریوں وغیرہ کپڑوں کے لیے اور یہ پھر اسی طرح واشن انڈین سیل کے ساتھ باقی امار بل شاہد بل لگا ہوا ہے اور یہ ہے یہاں تھوڑا سا اور پیلیش پیڑنگ میرا حال کرنے والی کیونکہ نیا بنا ہوا ہے تو بھی تھوڑا بہت ہو فنشن میں رہتی تھی تو بس ایسے موقع ہونے نے اور کی آج کل حالات ہیں پتہ یہ تو یہ گھر فاصل ہے ساڑھے تین مرلے کا گھر ہے پیر مہر علیشہ ٹاؤن میں ہے چکری روڈ راول پنڈی اور مین سے اتنا دور بھی نہیں یعنی مین سے آپ پیدل واق اگر آپ کریں تو میرا خیال ہے کہ میکسیمم دس منٹ لگیں گے مین سے بلکہ دس بھی نہیں پانچ منٹ لگیں گے اور اس کی ڈیمانڈ ہے دوستو پینتالیس لاکھ اس کے لیے آپ نے مجھے کان کر لینی ہے میرا نمبر ویڈیو کے ٹائٹل کے ساتھ ہوتا ہے اور اسی لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن زور پر کریں یقین کریں کہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے جی باقی یہ کہ میں آپ کو اگر آپ کہیں تو میں اوپر سے بھی وزٹ کرا دیتا ہوں بلکہ میرا خیال ہے کہ سینیاں اوپر کیا اوپر چھتی ہے جی یہ اوپر راہ رہے کہ یہ چھتا ہے میں باہر ہاں گلی باہر وزٹ کروا دوں آپ کو ماذا چھتا ہے یہ گنشن پڑا ہوا ہے سفائی ستھرائی ہونے والی ہے یہ گلی ہے یہ سامنے میری گاڑی کھڑی ہے گاڑی آسانی سے آسکتی گلی اتنی کھلی نہیں ہے لیکن کیونکہ آگے بند ہے بلکل تو اس میں کوئی وہ نہیں کہ بہت زیادہ رش ہے یا کچھ اس طرح کا مسئلہ نہیں تو گاڑی آسانی سے آسکتی ہے لیکن گاڑی اندر کھڑی کرنے کے لیے یہ والا جو بھور ہے یہ آپ کو نیچے دبانا پڑے گا میں نے اپنے گھر میں خود اسی طرح نیچے دبایا ہوا ہے اس کا طریقہ کاری یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کٹائی کر کے یہ بلکل جڑ سے اور یہ ٹوپی اوپر کھا دیتے ہیں فکس کرا دیتے ہیں ویلڈ اور اوپر سے فرش دلوا دیتے ہیں پھر جب کبھی کوئی کھول نہ ہو کوئی مسئلہ بنے موٹر کام نہ کرے تو پھر وہ کھاڑا جاتا ہے فرش اور پھر دوبارہ اور پیر کرا کے پھر اسی طرح پلس تک کر دیا جاتا ہے میرا اپنا جو بور ہے میرے گھر کا قائد عظم کالونی لین نمبر چھے میں اس میں یہی سلسلہ ہے تو یہ اگر آپ کرائیں تو پھر گاڑی آپ کھڑی کر سکتے ہیں ورنہ گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور پیس کر لیں بہت شکریہ بہت مربانی